عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفعہ میں فوری آپریشن روکنے کا حکم اسرائیل سے ایک ماہ میں حکم پر عمل درامت رپورٹ طلب غازہ میں نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف فرزیوں کی تحقیقات کا بھی حکم عدالت نے جنوبی ایفریقہ کی درخواست پر تیرہ دو کی اکثریت سے فیصلہ سنایا عدالت نے کہا رفعہ میں اسرائیل اقتماد سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہے اسرائیل فوری طور پر رفعہ کی بارڈر کراسنگ کو کھولے اسرائیل اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ تک رسائی دے جنوبی ایفریقہ اور حماس کا فیصلے کا خیر مقدم حماس کا کہنے ہے کہ چاہتے ہیں رفعہ کی طرح پوری غزہ پٹی میں آپریشن روکنے کا حکم جاری کیا جائے اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار عالمی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار اسرائیلی وزر خزانہ بیزلل سموٹریچ نے کہا جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل نہیں کر سکتے جنگ روکنا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے مترادف ہے وزیراعظم پاکستان شہباز فریف کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کہا فیصلہ مظلوم انسانوں کی فتح ہے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے شایر احمد فرحاد بازیابی کیس کا تحریری حکم نامہ جاری آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ڈائریکٹر آئی بی انتیس میں کو طلب وزیر قانون سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داکلا بھی ذاتی حیثیت میں طلب وزیر قانون اور سیکیٹری قانون بطور عدالتی معاون طلب لاپتہ افراد کے تمام کیسز کی کاروائی براہ راس نشر کرنے کی بھی ہدایت جسٹس محسین اخترکیانی نے آٹھ صفات پر مشتمل حکم نامہ اردو میں جاری کیا حکم نامے کے مطابق آئی جی اور ایس اس پی پولیس نے عدالت کو تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا پولیس حکام نے بتایا کہ موگوی کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی پولیس کے مطابق وہ جلد ہی متعلقہ جگہ اور لوگوں تک پہن جائے گی عدالت نے کہا موگوی آئندہ تاریخ سے قبل بازیاب ہو جائے تو ریجسٹرار آفیس کو تحریری رپورٹ پیش کی جائے اترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا اترام کیے جائے گا اگر عدالتوں کے اترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا اترام کریں جتنی میں وہ کلائم سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں اداریں کمزور ہوتے ہیں ان افراد سے وہ ہوشیار ہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ہم بالکل کسی باہر کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے لیکن یہ تاریخ دونوں ہاتھ سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے عدالتوں کا اترام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں ہمیں حکومات یہ کسی ایجنسی کی بی ٹیم نہیں بننا کسی بار ادارے یا حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ٹیپ جانسس لاہورہے کورٹ ملک شہسات احمد قان کا جوڈیشل اکیڈبی میں خطاب کہا عرش والے کا خوف رکھیں فرش والے سے نہ ڈریں اگلے جہاں حساب دینا ہوگا تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا سسٹم کی بہتری کے لیے وکلہ اور متعلقہ ایجنسس نے مل کر کام کرنا ہے عدالتی نظام کسی داکتور کے لیے نہیں بلکہ کمزور اور مسلوم کے لیے بنایا گیا بار اور بینچ کی لڑائی سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے وہ اکلائے ناناصر سے ہوشیار رہے جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں پنجاب میں ویڈیو لنک کے سریعے سماعت کا آقاس کریں گے میشن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کا پاکستان نے بلاخر اپنے پتے شو کر دیئے پندرہ رکھنی قومی سکوٹ کا اعلان کر دیا بابر آزم قیادت کریں گے سامیوب محمد رزوان فخر زمان آزم خان محمد افتخار شامل شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ محمد عامر اماد وسیم بھی سکوٹ کا حصہ آئرلنڈ کے خلاف سیریز سے باہر شاہدہ اپکان کی بھی واپسی ہارس روف بھی مکمل فٹ ہو کر ٹیم کا حصہ بن گئے عثمان خان، اباس آفریدی، ابراہ رحمت بھی جگہ بنانے میں کامیاب پاکستان نے ایونٹ میں شریک تمام ٹیمز کے بعد سکوٹ کا اعلان کیا سی ڈی اے کا رات گئے آپریشن پی ٹی آئی کا مرکزی سیکیٹیریٹ سیل امارت کا ایک حصہ گرا دیا مضاحمت پر پی ٹی آئی اسلامباد کے صدر آمیر مغل گرفتار انتداد دہشتگردی کا مقدمہ درج سی ڈی اے حکام نے دعویٰ کیا پلوٹ پر بلڈنگ کوان ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی منزل تعمیر کی گئی پلوٹ سرتاج علی نامی شخص کو الوٹ ہے قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں دوسری جانب سی ڈی اے دستاویزات کے مطابق پلوٹ سرتاج نامی شخص سے پی ٹی آئی کے نام منتقل ہو چکا انتقال سات جولائی دوہزار بیس کو ہوا ٹرانسفر لیٹر پر سی ڈی اے حکام کے دستخط موجود ادھر گرفتار آمیر مغل انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد عدالت نے جوڑیشل ریمانڈ پر بھیج دیا ٹی ڈی اے کی طرف سے جس طرح یرغال کیا گیا لاس نائٹ وہ بغیر نوٹس کے تھا بغیر شوکاس کے تھا بغیر یہ ریزن بتائے کہ اس میں کیا انکروچمنٹ ہے یہ کیا نان کنفارمنگ یوز ہے اس کا آٹیمٹ اس پارٹی ہے اور اس کے ورکر کو ڈرانا دمکانا مقصود تھا ہم لوگ قانونی اپنی چارجوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہو چاہے جو بھی پیٹے کے اسلامباد میں سیل سیکیٹیڈر کے باہر ٹینٹ لگا کر اجلاس سیڈی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان چیرپین پیٹے بینیسٹر گوہر کہتے ہیں سیڈی نے ہمارے اوپر یلغار کی اس دفتر کا سب کچھ پیٹے کے نام ہے یہ بیلڈنگ پر کبزے کا کیس نہیں سیڈی کے خلاف عدالت جو آئیں گے ہماریوب نے کہا کہ ملک میں اس وقت آئین و قانون کی بارہ دستی نہیں یہ ایک انتفادہ کی ابتداء ہے شہباز اور مریم حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا شبلی فراز بولے فستائیت اور جبر کا نظام آخری ہچکولے لے رہا ہے آلی محمد قان نے کہا دفتر بند ہے مگر ہمارے کارکن باہر بیٹھے ہیں لوگ امارت کے لئے نہیں نصریے کے لئے آتے ہیں مان لیں کہ سیرے اڈیالا جیل جیت گئے ہیں موسیقی 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 کی حکومت ہو ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں قوم کو معلوم ہے کس قسم کی فستائیت دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیستہ کے اس ملک میں مسلط تھی سیاسی اسیران کی تعداد کیا تھی سیاسی محالفین کو دیوار سے لگانا تو دور کی بات ہے دیواروں میں چنا گیا پی ٹی آئی سیکرٹیری ایڈ سیل کرنے پر شبلی فراس اور آسم نظیر تار اڑام نے سامنے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراس نے کہا رات کے اندھیرے میں ہمارا مرکزی دفتر گرائے گیا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے تو اوچھے حد کنڈوں پر اتر آئے ملک میں ڈیر سال سے فستائیت کی لہر چل رہی ہے یہ نشان چھین سکتے ہیں دفتر گرا سکتے ہیں گھروں پر دھاوا بول سکتے ہیں مگر دلوں سے بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں مٹا سکتے وفاقی وزر قانون نے سی دی اے کی کارروائی کو قانونی قرار دے دیا کہا پہلا نوٹس دوہزار بیس میں آخری دس مائے کو دیا گیا امارت کی دو منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈز بھی تجابوزات ہیں ان تقامی کارروائی کا تانہ دینے والے گرے بان میں جھانکیں ادھر نون لیگی راہنما تارک فضل چہدری کی نیوز کانفرنس کہا اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں دفاتر بنانے پر دوہزار پندرہ سے بابندی ہے نون لیگ نے بھی اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں اپنا دفتر بند کیا تھا پنجاب حکومت کا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کابینہ نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ پر کارروائی کی منظوری دی وزیراعلا مریم نواز کی زیرہ صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب سکلز ریولپمنٹ فنڈز کے سی ای ایو احمد علی کی تائیناتی کی منظوری پنجاب انوائرمنٹ اینڈ کلائیمٹ چینج انڈورپمنٹ فنڈ کمپنی کے خیام کی بھی منظوری خیبر پختون قوام میں ملازمین کی ترخواہوں اور پینچن میں دس فیصد اضافی کی تچویز کام از کم اجرت بڑھا کر چھتیس ہزار کر دی گئی پسیل خزانہ آفتاب عالم نے سترہ خرب چوپن ارب کا فاصل بجر پیش کیا ترخیاتی کاموں کے لیے دو سو انسٹھ ارب روپے مختص زمشدہ اصلاح پر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا گیا انتقال پر پراپرٹی ٹیکس چھے سے کم کر کے تین فیصد کر دیا گیا نوازوانوں کے لیے ہنر روزگار اور نوازوان سکیم کے لیے بارہ ارب مختص پورٹلوں پر ٹیکس کی شراج 6 فیصد کر دی گئی تعلیم اور صحت کے بجٹ پہ 13-13 فیصد اضافہ بی آر ٹی کے لیے 2.5 ارب سبسیڈی رکھی گئی ہے ہم پیش پہلے کر رہے ہیں فرق نہیں پڑتا اگر کوئیسی چیز ہوگی وفاق کے بجٹ کے اندر جو ہمارے صوبے کے اوپر اس کا کوئی حسن انداز ہوگی کسی بھی حوالے سے ہم اس کو آپ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری تیاری مکمل ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بجٹ پانس کر کے اور ہم آگے بڑھیں اور ٹائم زیانہ کریں حق ہم لینا جانتے ہیں ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے پندرہ دن کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا جب پندرہ دن گزریں گے وہ ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر بٹن کس کا ہے بجلی کس کی ہے صوبہ کس کا ہے اور پھر صوبائی خود مختاری کیا ہے اور اس کے علاوہ اپنی خودداری کیا ہے اور اپنا حق لینا کیسے ہے پھر میں ان کو بتاؤں گا پندرہ دن کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر بتاؤں گا صوبہ کس کا ہے معلوم ہو جائے گا بجلی بند کرنے کا بٹن کس کے پاس ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنناپور کہتے ہیں کہ ایپ ایکس کمیٹی اجلاس میں نہیں بلاتے تو مسئلہ نہیں انہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ایسا ای ایف سی کو سپورٹ کرتے ہیں مگر صوبہ کسیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گے ملس میں کیا کوئی آئین نہیں ہے کیا کوئی قانون نہیں ہے کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمنٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا چودہ پرسنٹ اپنے لیے خود ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور آپ چلے ہیں یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمنٹ کا خود تائین کرنے اور اس کی بنیاد پر خود یہ ڈیکلیئر کرنے کی اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے وفاق اور اکائیوں کو کٹھے مل کر چلنا ہے کوئی بھی صوبہ وفاق سے پہلے بجٹ پیش نہیں کر سکتا یہ وفاق سے ملنے والے چودہ فیصد کا تخمینہ خود لگا لیں گے وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ کیپی کا بجٹ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے جام کمال بولے وزیر اعظم نے ملک و معاشی بہران سے نکالنے کے لیے بہترین اقدامات کیے یو اے ای کا دس ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان وزیر اعظم پر اعتماد کا مذر ہے وزیر مملکت علی پرویس ملک نے کہا کیپی حکومت کا مقصد آئی ایم ایف مذاکرات کو نقصان پہنچانا ہے اسلامباد ہائیکوٹ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک دیا عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پاوندی کے خلاف ترخواست پر پیمرہ کو نوٹیں سواری چیف جزیس سامیر فاروق نے کورٹ ریپورٹرز تنظیموں کی ترخواست پر سمات کی ترخواست پر سمات 28 میں تک ملتوی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا نئے پیکش پر مذاکرات مکمل توانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری کران علامی میں کہا گیا سٹاف لیول معاہدے کے لئے اقتصادی پولیسی اور اصلاحاتی پروگرام کے لئے اہم پیش رفت ہوئی ریفارمز پروگرام کا مقصد پاکستان میں مستحقم روتھ کا حدف حاصل کرنا ہے کرغیستان سے پاکستانی طلبہ کو وطن واپس لانے کا آپریشن خاتم ساڑھے چار ہزار طلبہ وطن واپس آگے اخراجات حکومت پاکستان میں پرداشت کیے ترجمان دفتر خارجوں نے کہا پیک نیوز نے پاکستانی طلبہ اور ان کے خاندانوں کو پریشان کیا طلبہ کی درخواست پر انہیں واپس لائے گیا کرغیستان واپسی کا فیستہ طلبہ کا اپنا ہوگا کہا ہیلیکاپٹر حادثے کی تحقیقات کے لئے ایران میں مدد مانگی تو ضرور کریں گے آسر بیشان کے وزیر خارجہ تیس اور اکاتس مہ کو پاکستان کا دورہ کریں گے اڈیالا جیل میں قید شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے جیل سے مناسم پروپاگینڈا مہم چلائے جا رہی ہے اشتیال انگیسی اور اداروں کے خلاف مہم چلانا اس پارٹی کا ایجنڈا ہے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے عوام خود کہہ رہے ہیں کہ چیزیں سستی مل رہی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا چہدری پروے زلاحی کو فون خیریت دریافت کی زمانت پر رہائی پر مبارک بات پیش کی پروے زلاحی نے حافظ نعیم کو جماعت اسلامی کا امیر بننے پر مبارک بات دی سابق گورننسین ڈاکٹر ایشی طلبات نے عملی سیاست پر واپسی کا اندیا دے دیا کہتے ہیں پاکستان واپس آ کر متحدہ سبیت کسی کو چیلنج نہیں کروں گا شاہد خقان عباسی اور مفتا اسماعیل سے ملاقات ہوئی ہے نئی سیاسی جماعت پر بات نہیں ہوئی کابی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کیا ہمیشہ سٹیٹ کے ساتھ رہا سیاسدان سیاسی تناؤں کے خاتمے کے لیے گردار ادا کریں ملک پھر میں سورج کا مزاج پر ہم میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر گرم ہوانے شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل بناتیا دادو اور مہنجدادو آج بھی گرم ترین شہر پارہ پچاس دگری رہا لاہور کے درجہ حرارت بیالیس فیصل آباد کا پنتالیس سرگودہ کا چیالیس ریکارڈ آئندہ دو روز میں گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا اندیشہ اسلام آباد راولپنڈی اور کرتو نواح میں تیز آنڈھی کے ساتھ ہلکی بارش بکر چکوال شکرگڑ گوجرہ پشاور دیر لوئر میں بھی بارش گرمی کے مارے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے پنچاب پھر میں موسم گرمہ کی تاتلات ہو گئیں تمام نچی اور سرکاری تعلیمی ادارے پندرہ آگست کو کھلیں گے کراچی کے عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری کیا الیکٹرک نے دس روپے انتر پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا بنیادی ٹیریف چوالیس روپے انتر پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استعدا وزاریلہ پنچاب نے پاکستان کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچنج کا افتتا کر دیا حدہ پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچنج تک روڈ کا معاینہ ایک مارکل ٹالٹیکس بواف ماریم نواز نے چیف آف نیول ساپ ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقع بحریہ کی سماجی خدمات کے امور پر تباہتا خیال پنچاب میں خصوصی عدالتوں کے بارہ ججز کی تقرری کا نوٹفیکیشن جاری چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے منظوری دی تمام ججز کو پچیس ماہ تک چارٹ سنبھالنے کی ہدایے وفاقی وزیر داخلہ سے شوی لنکن ہائی کمیشنر کی ملاقعات شوی لنکا میں قید تنتالیس پاکستانی شہریوں کی فوری وطن واپسی پر اتفاق شوی لنکن ہائی کمیشنر نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائیں عیدے قربان کی آمد آمد کراچی میں موحشی منڈی سج گئی سجے سورے جانوروں کی گاڑیاں سوپر ہائیوے منڈی میں پہنچنے لگیں لاہور سمیت صوبے بھر کی دو سو انتیس لوکل گورنمنٹس کو منڈی موحشیاں لگانے کا ٹاسک افسران کے لیے مشکلات ظلہ انتظامیاں بلدیاتی اداروں کی افسران ہجانی کیفیت کا شکار پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی کل کھلا جائے گا دونوں ٹیمز برمنگم میں مدے مقابل ہوں گی ایچ بسٹن میں قومی ٹیم کی پریکٹس نیٹ میں بالنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کے بعد قومی آپنر سامیوب کی برٹس ڈی مرائے گئے سربیا کے سٹار نوویک جوکوویج جنیوہ اپن ٹینس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہولینڈ کے گریگ سپور کو شکست دی میس کا سکور سات پانچ اور چھے ایک رہا کومیٹی کنگ ادھکار رنگیلا کو مدہوں سے بچھتے انیس سال ہو گئے سید خان چالی سالہ کریر میں بطور ادھکار فلم ساس ادھکار اور گلوکار صلاحیتوں کا لوخہ بنوایا اپنی منفرد حرکتوں کی وجہ سے ہسنے پر مجبور کر دیتے تھے موسیقی